پردان منتری موڈی بنگال کے چناؤں میں لگاتار کیمپیننگ کر رہے ہیں کیمپیننگ کی تصویریں بھی آپ دیکھ رہے ہیں لیکن ایک ایسی تصویر سامنے آئی ان کے کیمپیننگ کے بعد انہوں نے ایک ریلی کی تھی شونارپور میں اور شونارپور کے ریلی سے ایک تصویر آئی اور اس تصویر نے دھیرے دھیرے اس طرح سے لوگوں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا کیونکہ یہ تو وائرل ہو گیا نا تصویر وہ تصویر یہ تھی ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ آخر کار یہ شخص کون ہے جو اسے پردان منتری موڈی اتنے گوڑ سے سن رہے ہیں تلاش ہے تلاشتے آخر کار ہم اس شخص تک پہنچ گئے ہیں اور اس وقت تو میرے ساتھیں ان کا نام ہے زلفکار علی زلفی آپ تو وائرل ہو چکے ہیں لگاتا ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ کون یہ شخص جس کو پردان منتری موڈی اتنا گوڑ سے سن رہا تھا پوری کہانی ذرا بتائیں ایکشلی وہ جب اپنے گاڑی سے اترے اترنے کے بعد پہلے وقت ادھتیا پانڈے جی تھے ساؤتھ کولکتا تھا کہ وہ پارٹی کے پریزرر ہے دوسرا وقتی میں تھا دوسرے وقتی میں انہوں نے کیونکہ اس پی جی نے خاص کر کے کہہ دیا تھا کہ آپ ان کے قریب بھی نہ جائیں ورنہ آپ لوگوں کو ہم لوگ ہٹا سکتے ہیں اور آپ ہمارے سک کے گھیرے میں آ جائیں گے تو بہت سارا ہم لوگوں سے بات انہوں نے لگ بھگ دو گھنٹے پہلے سے بول دیا گیا تھا پر یہ راست ہیت میں جب کوئی کام کرتا ہے یا میرے پیتا جی جب میں چھوٹے تھا تو وہ بہت بار مجھے ڈاٹتے تھے مارتے تھے پڑھانے کے لیے تو وہ مجھے بہت برا لگتا تھا اس وقت آج مجھے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے اس وقت مارا تھا تو میں یہاں پر ہوں کہ انہوں نے اس وقت مارا تھا تو میں یہاں پر ہوں تو موڈی جی اگر دیس کے لیے انرسی، سی اے نوڈ بندی یہ سب جو کرتے ہیں نا آج ہم لوگوں کو بہت برا لگتا ہے تو اس لیے میں ایسا پرامان آپ لوگوں کو دکھاؤں گا جو آپ کے چینل کے لیے اور دیس کے لیے کافی آسانی ہو گئے یہ دیکھیں یہ میرا نام ہے آپ اچھی تاہر دیکھ پارے ہیں زلفکار علی میرے پیتا جی کا نام ہے عبدالس ساجد تو میں سچ موچ میں مسلمان ہی ہوں ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی مجھے بنا کر لے کے گیا تھا اور انہوں نے مجھ سے سب سے پہلا ورڈ پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے کیونکہ شاید آپ ہولی میں بھی بہت دیکھتے ہیں کہ اس کل کا آپ پہن لیتے ہیں تو اس لیے باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے تو مجھے اس وقت بہت مطلب رونا آ گیا تھا کہ میں بہت بھاوق ہو گیا کہ وہ میرے قریب آکے مجھ سے ہی پوچھ رہے کہ تمہارا نام کیا ہے تو میں نے اپنے نام بتایا کہ یہ زلفکار علی میرا نام ہے بھی کہا آپ کو بھی کہہ رہا ہوں آپ کے چینل کے مادم سے پوری دیش کو جنتا کو یہ بات نہ مجھے کاؤنسلر بننا ہے نہ مجھے ایمیلے بننا ہے نہ مجھے ایمپی بننا ہے صرف دیش ہیت میں ہی کام کرنا ہے تو وہ مجھے اور قریب آگئے تب بہت سادھارن پریوار سے ہوں آہ دس آٹھ دس سال پہلے سے پہلے میں مہاراست ممبئی میں رہتا تھا اور دومنوس کمپنی میں کام کرتا تھا ریلوے سٹیشن میں میں تین روائے کا ٹکٹ کٹا کر میں سو جاتا تھا اور پیسے رہتے تھے میں کھا نہیں پاتا تھا میں نے بہت برا وقت دیکھا اتنا برا وقت دیکھا کہ کوئی بولتا تھا کہ میں اپنے گھر میں سو لے دوں گا پر تمہاری بی بی کے ساتھ سمبت کرنا چاہتا ہوں ایسا ایسا وقت میں نے دیکھا پر آج کے ڈیٹ میں آج ساتھ ساتھ سے میں سوین اور ہاف یارز ہو گیا میں جس دن سے موڈی جی کو اپنا آئیڈیال اپنا گروہ یا جو بھی سمجھ لیے میں نے مانا اس دن سے میں کبھی پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا زنفیقار سے ملاقات کرنے کے بعد سمجھ میں آیا کی کہ اس لڑکے نے کتنا اس سکشکس نے کتنا سٹرگل کیا ہے لائف میں اور جس طرح سے اس نے اپنی باتیں رکھی جو آپ نے بھی سنی پردھان منتری موڈی سے وہ بہت زیادہ انسپائرڈ ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ جس طرح سے پردھان منتری موڈی بہت ہی گریب پریوار سے نکل کر آئے اور زندگی میں آگے بڑھے وہ بھی اسی طرح سے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں آج میرا دو ریسٹرنٹ ہے پولیز میں میں نے لے کر رکھا ہے منٹو پارک کے پاس ایک ہے اور ایک پاک سٹریٹ میں ہے یہاں فلیٹ ہے تین چار میرے پاپا ٹیچر ہے اور میری ممی بھی ٹیچر ہے دونوں ہی ابھی ہیں پاپا ریٹائر ہو گیا ہے پاپا پاک سرکس پرائمری سکول کے ٹیچر تھے میں تھوڑا بچپن سے شرارتی تھا اور میرا بچپن سے ایک سپنا تھا کہ میں پاکستان کے بارڈر میں جا کے پاکستانیوں کو مارو یہ میرا آج بھی وہی سپنا ہے اگر یہ سپنا پورا ہو جائے مجھے کچھ بیلڈنگ بنانا نہیں کچھ یہ نہیں کر رہا دیکھیں جس کے پاس کھونے کا کچھ نہیں رہتا اس سے خطرناک انسان کچھ نہیں رہتا کوئی نہیں رہتا کیونکہ میرے پاس تو کچھ کھونا ہی نہیں میں نے کچھ ایسا کیا ہی نہیں تو صرف یہی ہے کہ جب میرا دیس بچا رہے گا میرے لوگ بچے رہیں گے تو ابیسلی نام ملکہ تاریف کرنی ہوگی زلفی کی دیکھئے زلفی نے کس طرح سے کتنی محنت کی جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ پلیٹ فارم پر سونا پڑا ان کو اور آج ان کے پاس بہت کچھ انہوں نے اپنے محنت سے حاصل کیا ہے اور ان کی خواہش یہ کی ہے کہ دیش کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کو روک کر بی جے پی بھی سے آپ جڑے ہوئے ہیں آپ دیکھیں ایک بات ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بی جے پی میں مسلمان نہیں ہیں اور مسلمان کو جگہ نہیں ملتا ہے مائنورٹی ایک مورچہ ہے مائنورٹی کے مطلب ہوتا ہے مسلم سکھ کرسچن عیسائی بدھ جین سبھی دھرم میں نیشنل پریزیڈنٹ کے بارے میں بتا رہا ہوں ان کا نام ہے جمال صدیقی پارٹی ہے کہیں بھی بھی بھید بھو چاہتا تو کسی اور بھی کوئی جین کو لی آتا ویس بنگول کے پریزیڈنٹ ہے ان کا نام ہے علی حسین پارٹی اگر بھید بھو چاہتا گروہ اندر سنگھ بول کے کسی بیٹی کو لی آتا میں ساؤتھ کولکتہ کا پریزیڈنٹ ہوں اور میرا نام زلفکار علی ہے تو یہ مجھے بہت گرب ہوتا کہ بھاشپا نے کبھی بھی بھید بھو نہیں کیا میں ایک سو بار ایک ہزار بار خود مند سے بولتا ہوں جائے شیری رام میں ہر منچ میں بولتا ہوں جائے شیری رام پتہ کیوں ہمارے اسلام میں کسی بھی جگہ اگر منع ہے کسی کا دل دکھانا تو ہم لوگ وہ کام نہیں کرتے پر کسی کو خوش کرنا یہ ہر جگہ اسلام کے ہر ایک پنے میں لکھا ہے کہ آپ دوسرے کو خوش کر سکتے آپ میرے دھرم کے بارے میں آج تک کسی نے بھی بڑے نیتا نے کسی منسٹر نے کبھی بھی ایسا نہیں بولا کہ آپ اسلام بیرودی کام کرو کچھ بھی نہیں آپ اچھے لوگ کے ساتھ بیٹھیں گے تو اچھا سیکھیں گے آپ شرابی کے ساتھ بیٹھیں گے تو شراب پینہ سیکھیں گے آپ پتہ کھور کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ پتہ پینہ سیکھیں گے آپ سپورٹس مین کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ سپورٹس کے بارے میں نالیج کریں آپ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے اچھے لوگوں کے بیچ ملیں گے تو اچھا ہی راست ہیت میں ہی بات آئے گا اور اس کے علاوہ کچھ وہ تصویر سامنے آئی ہے چالیس سیکنڈ کی بھلے ہی ملاقات رہی ہو لیکن اس کا میسج بہت بڑا ہے اور کیا خاص بات چیت ہوئی اور زلفکار نے کیا کیا بتایا یہ بھی ہم دکھانا چاہیں گے ان کو جب میں دیکھ رہا تھا تو ان کا ہم لوگ ایسے دیکھتے براؤن کلر کا ان کا آئی ہے بہت وہ ایک بلو مطلب جس طرح مطلب میں کیسے بتاؤں چمک ہے ایک آنکھ میں اور آپ اگر سکین کو ایسے چھو دیں گے تو وہ سکین کیونکہ اتنے قریب مجھے نہیں لگتا ہے کہ پی ایم جی کسی کے پاس ہوں گے اور ان کا سکین کو اگر آپ ایسے ٹچ کر کے چھو دیں گے تو ان کے سکین فٹ جائے گی ایسے اتنا لال وہ ہے اور بلی کی جیسا ان کا آنکھ ہے سندرتہ سے مطلب سوہم میرے سامنے مطلب ایسا اس وقت لگا تھا کہ بھگوان مجھے آشیرواد دینے اور اپنا سب کچھ دینے کے لیے کہ میں تمہاری ہی لیا بنگال میں آیا ہوں اور مطلب تم لوگ بنگلہ دیس میں پریورتن نہ ہو جاؤ تم لوگ پاکستان میں پریورتن نہ ہو جاؤ تم مسلمانوں کو بچانے آیا ہوں مجھے اس وقت ایسا ہی لگا ہے میں مطلب مجھے ایسا بھروسہ ہو گیا کہ نہیں اب میرا ہندوستان کا یہ حصہ کبھی ٹوٹے گا نہیں جب تک مہدی جی ہے یہاں پر یہ دیس میں ہی رہے گا کیونکہ مجھے کبھی کبھی ایسا بھی ڈر لگتا ہے کہیں یہ حصہ ٹوٹ کا بکھرنے جائے کوئی بولتا ہے جائے بنگلا کوئی بولتا ہے مجھے تو بھارت میں آتا ہے کہ جائے ہند کوئی شکریہ